موسیقی 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 نہیں ہوتا کبھی کبھی یہ تو ایکسر روٹ بھی کر لیتے ہیں یہ گرب سے یہ وانچت رہا ہے موچتا رہا ہے پہلے یہ اس میں اس پہ نام بھی رہا ہے کینٹو برطمان میں یہ جیل سے آنے کے پسچار نسکریہ ہو گیا تھا لیکن پھر ہی اس نے اپنا کام شروع کیا تھا اور آج ایک بڑی اپنی ہماری ٹیم نے کیا ہے جنہوں نے اس کو اپتار کیا اس کے پاس ایک بھاری صلاح بنا مند سنیل سپاہی کی پتہ نندلال نام تھا ہمارے کوتوالی پہلے اس کی پوسٹنگ تھی ابھی وہ برخواس چلنا ہے اور اپنے مول نواز بہریہ آگازی قربے رہتا ہے اور سنیل بھی وہیں گھر پہ اپنے رہتا وہیں سپنا اپنے اپراد کا سنچن کرتا رہتا ہے اور کوتوالی میں جب یہ رہ رہا تھا اسی سمس کی سنگتی خراب ہوئی تب ہی سے اپراد کے جگہ میں یہ اپنا قدم رکھا تھا اور تب ہی سے لوٹ اور تذکری کا کام شروع کیا تھا یہ تذکر ہے یہ ہتھیار سونگ نہیں بناتا بلکہ یہ 32 کا 38 کا یا 3815 بور کے تمہنچے یا 32 کے تمہنچے سو مونگیر سے بنوا کے وہاں سے آرڈر پر مانگواتے ہیں اور گازی پور میں آزم بڑھ کے تھانوں میں جہاں ان کے لنکیز ہیں وہاں سپلائی کرتے ہیں سبھی لوگ یہ اور اچھی ایک موٹی پرافٹ اس میں لیتے ہیں اور ان کا ایک اور ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جو لوٹیرے سے بھوٹ کرتے ہیں مہدر کرتے ہیں جو پیسہ ان کو ملتا ہے اپنی حتیہ کرنے بھوٹ کرنے کے لیے اس پیسے سے بھی ان کو حصہ بھی آ جاتا ہے ان میں ایک بڑا پیشیور گینگ ہے یہ پناہ ہم لوگ اس کو جیل بھی جو آ رہا ہے مارچ 2018 میں ہی آزمگر پولیس کے ساتھ ہوئی موٹھیڑ میں سنیل کھائل ہوا تھا اس دوران اس پر 50,000 روپے کا انام بھی گھوشی تھا ہتیا اور لوٹ جیسے تیس مقدمے اس پر درج ہیں آلمے جیل سے چھوٹنے کے بعد سنیل فیس سے اپرادک کاریوں میں لپت ہو گیا تھا اور عویہ دس لہوں کے ساتھ آخر کار پھر پکڑا گیا یہ گاجیپور میں بہری آباد کا ایک ہشٹی شیٹر ہے سنیل سپاہی اس کے اوپر تیس شیدی کا اپرادک مقدمے ہے اور 50,000 روپے کا انام اس پر گھوشی تھا آجمگڑ میں ڈاکٹر سے رنگداری مانگنے کے لیے انہوں نے 5,000,000 رنگداری مانگی تھی اور اس رنگداری کے جو ڈاکٹر نے پولیس کو سجید کیا تو انہوں نے کل سام کو یہ دو لڑکے جا کے ڈاکٹر کے اوپر فائر کیے تھے اسی گھٹنا کرب میں پولیس ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی اور آج صوبہ تروا تھانا چیتر میں پولیس کی ٹیم جب چکک کر رہی تھی انہوں نے فائر کیا اور جو کل سپائر پولیس نے پیا سرپ ڈیفنس میں اس کو تیم گولیاں لگی ہیں ہاسپیٹل اس کو لے آئے گیا ہے اور یہاں سے اس کی حالت گمبر دیکھتے ہوئے بیچھو ریفر کر دیا ڈاکٹروں نے اگلی کاروائی ہم لوگ اس میں سنشکت کر رہا ہے ہاں چونکہ اس کے پیتا پالے پولیس میں تھا اور وہ برخواست ہو گیا تھا تو یہ تھوڑی کارشائلی سے پرچیت تھا اگر آپ کو ہماری خبر اچھی لگی تو خبر کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھی سکرین پر دکھ رہے گھنٹی کو دبائیں تاکہ آپ تک ہماری سبھی خبروں کے نوٹیفیکیشن پہنچتے رہیں